آئیے ہم کفیل ویسے سنتے ہیں حضور آج کون سے حکم شریعت کی حکمت دیان فرما رہے ہیں بعض نمازوں میں قرات آہستہ کی جاتی ہے جیسے زہر اور اثر میں اور بقیتین نمازوں میں باواز بلند تلاوت کی جاتی ہے جن نمازوں میں باواز بلند تلاوت کی جاتی ہے انہیں جہری نمازے کہتے ہیں اور جن میں آہستہ کی جاتی ہے انہیں صدری نمازے کہتے ہیں کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جناب دو میں آہستہ کیوں اور تین میں باواز بلند کیوں ایک تو اس کے پیچھے واقعہ ہے کہ جب ابتداء اسلام کے اندر مکت المکرمہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو کفار شور و غل مچایا کرتے تھے تو چونکہ یہ دو ایسے وقت تھے جن کے اندر یہ شور و غل مچایا کرتے تھے فارغ ہوتے تھے تو ان دو نمازوں میں آہستہ تلاوت کا حکم دیا گیا تاکہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور مسلمان اپنی آہستہ تلاوت کے ساتھ ہی اپنی نماز مکمل کر لیں اور چونکہ فجر و رشاہ میں وہ سورے ہوتے تھے مغرب میں کھانے میں مشہول ہوتے تھے تو اس لئے ان نمازوں کے اندر باوازی بلند تلاوت کا کہا گیا یہ تو ایک واقعہ پسے مندر ہے لیکن جو اس کے اندر اسرار و رموز ہیں اس اعتبار سے ارض یہ ہے کہ فرمایا کہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کی نشانی ہے غزب کی نشانی ہے کہ اس کے اندر سورج اپنی تمازت اور گرمی پر ہوتا ہے اور گرمی چونکہ اللہ کے عذاب کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے اشارہ جاتا ہے جہاں نمبی گرم ہے اور رات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و کرم کی نشانی ہے کہ اس میں لطف و کرم جو ہے وہ دیا جاتا ہے اسی لئے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی صادت حاصل دیتی تو فرمایا کہ دن میں چونکہ جب غزب اور قہر کی نشانی ہے تو چونکہ یہ قہر کی نشانی اپنی اور خود تلاوت کا جلال اور اس کی جو ایک وہ ہے حیبت ہے وہ اپنی جگہ تو دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتی تو ایک کو کم کر دیا گیا اور رات چونکہ لطف و کرامت کی نشانی تھی تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کلام کا جلال ہے اس کو باواز بلند پڑھنے کی اجازت دی گئی کہ وہ جلال بھی ساتھ ساتھ ہو پھر کہا کہ اس پر اگر یہ اعتراض ہو کہ جمعہ کے اندر پھر کیوں تیز آواز سے پڑھتے ہیں وہ تو دن میں ہوتی ہے دن میں ہوتی ہے اور عید کی نماز کیوں پڑھتے ہیں فرمایا کہ جب پورا ہفتہ بندہ نماز ادا کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ایک تو اس کو تھوڑی حمد بنتی ہے اور وہ حمد اور جمعہ میں چونکہ کثیر لوگ ہوتے ہیں تو ان تمام کے قرب کی ویعہ سے مومن کے قرب کی ویعہ سے وہ قہر اور وہ جلال کی گرمی جو ہے وہ تھوڑی کم پڑھیا ہے اللہ اکبر کیا بات ہے اس لیے ان کے اندر باعواز بلند قراءت کی اجازت دی گئے تو یہ اس کے پیچھے ایک راز تھا کہ بلند آواز سے دلاوت کیوں کی جاتی ہے کن نمازوں میں اور آہستہ کیوں ماشاءاللہ جزاک اللہ و خیر